یسول مسیح ہمارے منجی یشوہ ہماشیاخ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ حارون خان آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور ہم خداوند کے کلام میں سے آج پہلا سلاتین اس کا انیس ماں باب سیکھنا شروع کریں گے فرسٹ کنگز چپٹر نائنٹین فرسٹ اپیسوڈ عزیزوں ایلیہ کی کہانی آگے بڑھتی جا رہی ہے ہم نے سترمیں اور اٹھارمیں باب میں ایلیہ کے ذریعہ سے خداوند کے کلام کی امیق گہری خوبصورت باتوں کو سیکھا ان سے اپنے لیے وہ پیٹنز وہ الہی طریقے بھی تلاش کیے جو کہ خداوند کے طریقے ہیں جو کہ گارڈ پرنسپلز ہیں جو ہماری رہبری کے لیے ہیں ہماری رہنمائی کے لیے ہیں اور اب ایلیہ جو ہے وہ آگے موف کر رہا ہے اس باب کو ضرور پڑھئے گا تاکہ جب میں اس باب کو سمجھاؤں سکھاؤں تو آپ کو علم ہو کہ ہم نے کیا پڑھا ہے اور کس حوالے سے جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کا کانٹیکسٹ اس کا سیاک و سباک کیا ہے لکھا ہے کہ جب اخیب نے سب کچھ جو ایلیہ نے کیا تھا اور یہ بھی کہ اس نے سب نبیوں کو تلوار سے قتل کیا کس کے نبیوں کو بال کے نبیوں کو وہ جو ایزیبل کے دسترخان پر کھاتے تھے ان کے بارے میں جب وہ جا کر ایزیبل کو بتاتا ہے تو ایزیبل کیا کرتی ہے عزیزو لکھا ہے کہ وہ اپنے خواند کی طرح اس طرح امپریس نہیں ہوتی جس طرح اس کا خواند اخیب اس تمام اپیسوڈ کو اس تمام واقعے کو دیکھنے کے بعد ہو گیا تھا بلکہ وہ غصے میں آ جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح پھر وہ ایک میسنجر کو وہ ایک پیغام رسان کو بھیجتی ہے جو جا کر اس شخص مرد خدا ایلیہ کو یہ کہتا ہے کہ ایزیبل چاہتی ہے کہ تو مرے اور اگر میں نے تجھے کل تک نہ مارا تو وہ اپنے دیوتاؤں کی قسمیں کھاتی ہے عزیزو کیا وہ اسے مارنا چاہتی تھی میرا نہیں خیال کیونکہ اگر وہ اسے مارنا چاہتی تو جس شخص کے ہاتھوں یہ پیغام بھیجا تھا وہی شخص ایلیہ کو مار بھی سکتا تھا در حقیقت ایلیہ کی پاپیلیرٹی شہرت بہت زیادہ پھیل چکی تھی خاص طور پر کوہ کرمل کے مقام پر جو یہ واقعہ ہوا جہاں پر اسرائیلی قبائل کے تمام امائدین بڑے لوگ موجود تھے ان کی وجہ سے ایلیہ یعنی ایلیہ ہو جسے عبرانی میں کہتے ہیں بہت پاپیلر بہت شہرت پا چکا تھا اور اس کو مارنا ایک پولیٹیکل سویسائٹ تھی ایک سیاسی خودکشی تھی اور یہ عورت ایزبل بہت سمجھدار اور کائیاں اور چلاک ہے سو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ ایلیہ کو صرف دھمکی لگاتی ہے تاکہ وہ ڈر کے مارے بھاگے اور وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جاتی ہے اور ایلیہ بھاگتا ہے وہ بھاگتا ہے جنوب کی طرف یہودہ کے جنوب کی طرف اور جہاں اس کا آخری سرہ ہے بیر سبا یا جسے بیر شیوہ کہتے ہیں وہاں تک اپنے خادم کے ساتھ بھاگتا ہی جاتا ہے اور وہاں پر اپنے خاوند کو چھوڑ کر اور آگے نکل جاتا ہے وہ اس وقت ڈپریسٹ ہے وہ اس وقت تھکا ہوا ہے وہ اس وقت فل آف ڈاؤٹس ہے اس کے ذہن میں شکوک و شبہات ہیں کیا میرا رول میرا کردار خداوند کے بڑے پلان میں سے ختم ہو گیا ہے عزیزو یہاں پر وہ شخص ہے جو کہ خداوند کے حضور بہت مقبول تھا اور ہے بھی یہاں پر وہ شخص ہے جس نے کچھ ہی آیات پہلے کوہ کرمل پر ان نبیوں کو جو بال کے جھوٹے نبی تھے ان کو بے در ایک قتل کیا بغیر کسی خوف کے وہ ادلیر آدمی ہے وہ ایمان میں مضبوط آدمی ہے وہ خداوند کے وعدوں پر قائم رہا اور اس بات پر بھی کہ خداوند اسے کوووں کے ذریعے خوراک پہنچانے پر قادر ہے اس کو سسٹین کرنے پر اس کو زندہ رکھنے پر قادر ہے اور اب ہمیں یہاں پر ایسا ایلیا نظر آ رہا ہے جو شاید خداوند کی مرضی کو خداوند کے پلان کو جاننے سے ناواقف ہے اور یہاں پر ہمیں اس کا وہ انسانی انسر اس کا وہ ہیومن ایلمنٹ نظر آتا ہے جو اسے ایک ڈیفرنٹ لائٹ میں ایک مختلف تناظر میں پیش کرتا ہے حزیزو کیا ہماری زندگی میں بھی ایسے موڑ نہیں آتے جہاں ہم نے بہت ہی سپیرچل ہائے روحانی طور پر اچھا مقام دیکھا ہوتا ہے اس کے باوجود ہم کچھ ایسا دیکھتے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہیں یہاں پر بھی ہمیں ایلیا ایسی ہی سچویشن میں نظر آتا ہے ایسے ہی حالات میں نظر آتا ہے جہاں اس نے نہ صرف بال کو بلکہ بال کے نبیوں کو بھی نیست کیا ان کو نیچہ دکھایا یہاں پر ہمیں ایسا شخص ملتا ہے جس نے اس بچے کو جو کہ مردہ تھا اس کو زندہ کیا موجزات کے حوالے سے one of the biggest miracles ہمیں نظر آتا ہے لیکن اس کے باوجود عزیزو ایلیا ہمیں مایوس نظر آتا ہے لکھا ہے کہ وہ خداوند کے سامنے آ کر اپنے لئے موت مانگتا ہے اور کہتا ہے بس ہے اب تو اے خداوند میری جان کو لے لے کیونکہ میں اپنے باپ دادہ سے بہتر نہیں ہوں for the moment سامین کچھ دیر کے لئے ہمیں یوں لگتا ہے جیسے جیزبل جیت گئی اور وہ اس وقت تک جیتی ہوئی ہے وہ آسانی سے ان چار سو پچاس نبیوں کو جو بال کے نبی تھے جن کو ایلیا نے اسرائیلی لوگوں کے ساتھ مل کر مارا ان کو ریپلیس کر سکتی ہے یعنی نئے لے کر آ سکتی ہے ان کی موت سے بال کے اور ایزیبل کے مشن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا لیکن اس کی اصل فتحہ اس کی اصل وکٹری یہ تھی کہ اس نے ایلیا کو ایلیاہو کو بغیر ہاتھ ہلائے وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا نہ صرف بھاگنے پر بلکہ اس پوائنٹ تک وہ اس کو لے آئے تھی کہ وہ اپنی زندگی سے بیزار ہو چکا تھا عزیزو اگر یہ اپنی زندگی سے اس قدر بیزار تھا تو یہ وہیں پہ رہتا بھاگا کیوں تھا کیونکہ وہ اس کے مرنے کی خواہش کو تو ایزبل اسی جگہ میں پورا کر سکتی تھی لیکن ایلیا نہ صرف وہاں سے بھاگا تھا اپنی جان کو بچا کے بلکہ وہ اپنے نوکر کے ساتھ آیا تھا تو پھر یہ تضاد کیوں یہ ڈیفرنس کیوں اس لیے عزیزو کہ یہاں پر ایلیا فیزیکلی بھی ٹائٹ تھا وہ جسمانی طور پر کمزور تھا وہ ہرگز مرنا نہیں چاہتا تھا لیکن ایک وہ غلط الفاظ وہ سیلف پٹی وہ فیر وہ اگزاوسچن وہ ڈسکریجمنٹ سب یاد کرا دیں جب اس نے اپنے لیے خدا منطالہ سے موت مانگی اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ وہ سو جاتا ہے اور جب وہ سو جاتا ہے تو دیکھو ایک فرشتہ نے اسے چھوا اور اسے کہا اٹھ اور کھا اس نے جو نگاہ کی تو کیا دیکھا کہ اس کے سرحانے انگاروں پر پکی ہوئی ایک روٹی اور پانی کی ایک سراہی دھری ہے سو وہ کھا پی کر پھر لیٹ گیا خدا انت کا فرشتہ دوبارہ پھر آیا اور اسے چھوا اور کہا اٹھ اور کھا یہ سفر تیرلی بہت بڑا ہے سو اس نے اٹھ کر کھایا پیا اس کھانے کی قوت سے چالیس دن اور چالیس رات چل کر خدا کے پہاڑ حورب تک گیا اور وہاں ایک غار میں جا کر ٹک گیا عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند تعالی جو مختلف موجزانہ طریقے سے ایلیہ کو بچاتا رہا اس کو فیڈ کرتا رہا اب ڈیوائن طور پر الہی طور پر اس کے لئے خوراک کا انتظام کرتا ہے اور ہمیں یہاں پر وہ مددگار وہ میسنجر وہ پیغام رسان خداوند کی طرف سے ملتا ہے جو کہ ایلیہ کو تقویت بکشے ایلیہ کو سٹرونگ کرے اور ہمیں بھی اپنی زنگیوں میں ایسے مواقعوں پر خداوند کی بلیسنگ کو خداوند کے پاک فرشتوں کو خداوند کی اس ڈیوائن آرمی کے لوگوں کو اپنی مدد کے لئے مانگنا ہے جو ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن جب تک ہم اس حوالے سے جانیں گے نہیں ہم انہیں انوالو نہیں کر سکتے اپنی سپیرچل وارفیر میں اپنی اس روحانی جنگ میں جسے ہم ہر روز لڑتے ہیں اور کئی لوگ لڑ لڑ کر اتنا تھک چکے ہوتے ہیں کہ وہ ایلیہ کے اس سٹانس سے ایلیہ کے اس نظریہ سے جو اس نے بھی لیا کہ خداوند تو مجھے مار دے اگری کرنے لگ جاتے ہیں اس کو ماننے لگ جاتے ہیں لیکن عزیز یہ بات ذہن میں رکھیے کہ خداوند تعالیٰ آپ کے لئے آپ سے بہتر پلان رکھتا ہے ایلیہ کو نہ صرف میسج ملتا ہے پیغام ملتا ہے بلکہ اس کو خوراک بھی ملتی ہے اور وہ یہ خوراک کھا کر چالیس دن اور چالیس رات کا سفر کرتا ہے عزیزو چالیس کا نمبر جو ہے وہ بہت اہم ہے بائبل مقدس میں جہاں جہاں یہ استعمال ہوا ہے یہ ٹرانزشن کا تبدیلی کا تیاری کا ٹائم پیریڈ ہے اور کچھ کومنٹیٹرز بائبل کے کومنٹیٹرز ایسا کہتے ہیں کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا تھا ایلیہ اس غار میں پہنچتا ہے جو حورب کے پہاڑ پر موجود ہے جس کے حوالے سے ہسٹوریکلی تاریخی طور پر یہ کہا جاتا ہے عزیزو کہ یہ وہی کلیفٹ ان دے راک ہے یہ وہی ایریا ہے اس چٹان کا جہاں پر موسیٰ چھپا جب خداوند طالع نے اپنا جلوہ ظاہر کیا اس غار کے اوپر اور ہم ایک حوالہ دیکھتے ہیں اس ریفرنس سے ایکزوڈس تیٹی تری سیونٹین ٹل ٹوئنٹی تری خروج کی کتاب اس کا تینتیسمہ باب ستنہ سے تئیس آئے لکھا ہے کہ خداوند نے موسیٰ سے کہا میں یہ کام بھی جس کا تُو نے ذکر کیا ہے کروں گا کیونکہ تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے اور میں تجھ کو بنام پہچانتا ہوں تا وہ بول اٹھا کہ میں تیری منت کرتا ہوں مجھے اپنا جلال دکھا دے اس نے کہا میں اپنی ساری نیکی تیرے سامنے ظاہر کروں گا اور تیرے ہی سامنے خداوند کے نام کا اعلان کروں گا اور جس پر میں مہربان ہونا چاہوں گا مہربان ہوں گا اور جس پر رحم کرنا چاہوں گا رحم کروں گا اور یہ بھی کہ تُو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہے گا پھر خداوند نے کہا دیکھ میرے لئے قریب ہی ایک چٹان ہے تُو اس چٹان پر کھڑا ہونا اور جب تک میرا جلال گزرتا رہے گا میں تجھے اس چٹان کے شگاف میں رکھوں گا اور جب تک میں نکلنا جاؤں تجھے اپنے ہاتھ سے دھانکے رہوں گا اس کے بعد اپنا ہاتھ اٹھا لوں گا اور تُو میرا پیچھا دیکھے گا لیکن میرا چہرہ دکھائی نہ دے گا سو یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اب ایلیا موجود ہے اور خداوند تعالی ایلیا سے بات کرتے ہیں اور وہ اسے کہتے ہیں ایلیا تُو یہاں کیا کرتا ہے کیا خداوند تعالی کو علم نہیں تھا کہ ایلیا مہا پر کیسے آیا ہے خداوند تعالی ہی اس فرشتہ کے ذریعہ سے ایلیا کو چالیس دن اور چالیس رات کا سفر کرا کر بیر سبا سے اس مقام پر لے کر آیا ہے پھر خداوند تعالی یہ سوال کیوں کر رہے ہیں پیش ترسکے کہ آپ یہ سوال مجھ سے پرسنی طور پر ذاتی طور پر کرنا شروع کریں عزیزوں میں آپ کو بتائے دوں کہ یہ خداوند تعالی کو علم تھا کہ ایلیا وہاں پر کس نویت سے کس کام کی غرص سے موجود ہے لیکن question کی نویت سوال کا جو نیچر ہے وہ در حقیقت ایلیا کے لیے ہے کہ ایلیا غور تو کر کہ تو یہاں کس لیے موجود ہے میں نے تجھے فیلڈ میں رکھا میں نے تجھے مشن دیا اور تو ان سب کو چھوڑ کر یہاں پر میرے پاس موجود ہے ایلیا کا جواب quite unbecoming ہے ایسا نہیں ہے جیسا خداوند کے ایک نبی کا ہونا چاہیے تھا جو incredible miracles میں ایسے زبردست قسم کے موجزات میں involved رہا ہے جن کا بائبل میں بہت کم ذکر ہوتا ہے nonetheless قطع نظر ان سب باتوں کے ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایلیا کا جو جواب ہے کہ میرے پاس اور کچھ نہیں بچا تیرے لوگ اور کوئی نہیں بچے میں اکیلا ہوں بادشاہ کے حضور بادشاہ کے حضور خداوند کے حضور خداوندوں کے خداوند کے حضور یہو وطالہ کے حضور acceptable نہیں ہے عزیزو میں یہاں پر ہرگز نہیں کہہ رہا کہ ہمیں خداوند کے ساتھ کمپلیننگ نہیں کرنی چاہیے اس کے ساتھ زد نہیں کرنی چاہیے لیکن اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جو ہم برکت مانگ رہے ہیں جو بلیسنگ مانگ رہے ہیں وہ خداوند تعالیٰ کی برکت ہے اگر ہم اس کی برکت کو نالانگ کر دیں گے ناراض کر دیں گے تو یہ بات ٹھیک بات نہیں ہے اس بات کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہو رہا ہے اپنے میرٹ پر اپنی راست بازی پر بھروسہ رکھ کر خداوند سے ہم اس کی رکھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اس نے کہا لشکنوں کے خدا مجھے تیرے لئے بڑی غیرت آئی کیونکہ بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا ہے تیرے مذہبوں کو ڈھا دیا ہے تیرے نبیوں کو تلوار سے قدر کیا اور میں ہی اکیلہ ایک بچا ہوں تو میں میری جان لینے کے درپیہ ہیں یہاں پر ہمیں ایلیا می ورسز دی سٹیٹ کی سیچوئیشن میں نظر آتا ہے کہ میں اکیلہ ہوں اور میں ہی راستباز ہوں اور باقی سارے جو ہیں وہ غلط کار ہیں اور ان کے ساتھ تمام تیرے کلام کی لکھی ہوئی جسٹس جو ہیں وہ پوری ہونی جائیں ہیں وہ چاہتا ہے کہ صرف وہ بچ جائے اور باقی سارے تباہ کر دیے جائیں ہم اس حوالے سے مزید کل سیکھیں گے خداوند کے کلام کا یہ خوبصورت حصہ ایک نہائیت اہم اور دلچسپ موڑ لے گا کل آج کے خداوند آپ کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے بہت برکت بکشے یحوے شالوں یسف مسیح ہمارے منجی یشویٰ مشیعہ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ حارون خان آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور خداوند کے کلام میں سے سو فار اس چیپٹر میں سے اس باب میں سے یہ سیکھا کہ کس طرح ایلیہ جو ہے وہ کوہ سینہ کی طرف جاتا ہے اور یہ بھی ہمیں موسیٰ کی طرح مطابقت ایک سیمیلیرٹی نظر آتی ہے میں نے آپ کو جب ایلیہ کی کہانی شروع ہوئی تو اس حوالے سے بتایا کہ کس طرح ایلیہ اور موسیٰ وہ دو گواں ہیں جن کا ذکر مکاشفہ کی کتاب میں ریولیشن کی کتاب میں موجود ہے کل ہم نے یہاں تک سیکھا تھا کہ ایلیہ اس غار میں اس کلیفٹ میں جا کر چھپتا ہے جہاں پر موسیٰ چھپا تھا جب خدا عنہ نے اس پوچھتے ہیں کہ ایلیہ تو یہاں کیا کرتا ہے اور ہم نے اس بارے میں سیکھا کہ خدا عنہ اس بات سے فزیکلی واقف تھے وہ وہ جانتے تھے کہ ایلیہ کو انہوں نے خصوصی خوراک پہنچا کر تقویت بکشی تاکہ وہ اپنی تبدیلی کا سفر کرتا ہوا یہاں تک پوائنٹ آؤٹ کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایلیہ تیرا مشن تیرا ویجن کچھ اور تھا تیری خدمت کچھ اور تھی تیری بلاہت کچھ اور تھی تیری بلاہت کی جگہ کچھ اور تھی نیکن تو یہاں کیا کرتا ہے تو کیوں اس جگہ کو اس مشن کو اس بلاہت کو اس کہ خدا مجھے تیرے لئے بڑی غیرت آئے کیونکہ بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کی اور تیرے مذہبہ کو ڈھا دیا اور تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا اور ایک میں ہی اکیلہ بچا ہوں تو وہ میری جان لینے کے درپیہ ہیں میں نے خدا آپ کو مختصرا بتایا بریفلی بتایا کہ ایلیا اپنی اس امپورٹنس میں اپنی اس سیلف رائیجیسنس میں کھو چکا تھا ہمیں خداوند کے جواب کی طرف غور کرنا ہے خداوند اسے کہتے ہیں کہ آئے ایلیا تو جو یہ شکایت کرتا ہے کہ سارا اسرائیل میرے عہد کو ترک کر چکا ہے ہزار لوگ کافی ہیں کہ میں اسرائیل کو ترک نہ کروں اس واقعے کے کموں بیش ایک ہزار سال بعد ہمیں پولوس رسول شربی شاول بھی رومیو کے گیارمہ باب میں ایلیا کی اس ٹوری کو پوائنٹ آؤٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں میرے ساتھ پڑھئیے گا رومنز رومیو کا گیارمہ باب اس کی پہلی پانچ آیات پس میں کہتا ہوں کیا خدا نے اپنی امت کو رد کر دیا ہے ہرگز نہیں کیونکہ میں بھی اسرائیلی ابراہام کی نسل اور بنیامین کے قبیلہ میں سے ہوں خدا نے اس امت کو رد نہیں کیا جسے اس نے پہلے سے جانا کیا تم نہیں جانتے کہ کتاب مقدس شیلیہ کے ذکر میں کیا کہتی ہے کہ وہ خدا سے اسرائیل کی یوں فریاد کرتا ہے کہ آئے خدا وند انہوں نے تیرے نبیوں کو قتل کیا اور تیری قربان گاہوں کو ڈھا دیا اب میں اکیلا باقی بچا ہوں اور وہ میری جان کے بھی خواہا ہیں مگر جواب الہی اس کو کیا ملا یہ کہ میں نے اپنے لئے سات ہزار آدمی بچا رکھے ہیں جنہوں نے بال کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے پس اسی طرح اس وقت بھی فضل سے برگزیدہ ہونے کے باعث کچھ باقی ہیں اور اگر فضل سے برگزیدہ ہیں تو اے مال سے نہیں ورنہ فضل فضل نہ رہا حزیزو ہم یہ خوبصورت واقعہ دیکھتے ہیں اور اس کی ایک خوبصورت انٹرپیٹیشن دیکھتے ہیں اس کی ایک تشریح دیکھتے ہیں ربی شاول کے مو سے پولوس کے مو سے کے فضل جسے یہ کہہ کر سکھایا جاتا ہے کہ شاید یہ نئے اہدنامے کا کونسپٹ ہے بریت یہ کونسپٹ ہمیں پیدائش سے مقاشفہ تک ملتا ہے اور خاص طور پر ایلیا کی کہانی کا ریفرنس دے کر وہ بتاتا ہے کہ خداون نے جو سات ہزار چن کر رکھے وہ اسی لیے تھے کہ خداون نے ان پر اپنا فضل کیا وہ خداون کی توریت خداون کی شریعت کو پورے طور پر نہیں مانتے تھے نہ کو بال کے آگے گھٹنے ٹیکنے سے روکا سو خداون نے ان کو اپنے فضل کے نیچے کیا اور اگرچہ وہ پورے طور پر خداون کی شریعت کو نہ مان سکے تو بھی ان کے اس اوبیڈینٹ کام کی وجہ سے فرمبرداری والے کام کی وجہ سے کہ انہوں نے خداون تعالیٰ کے ساتھ یہوہ خدا کے ساتھ کسی اور کو مکس نہیں کیا اس کی ملاوٹ نہیں کی خداون نے ان پر اپنا فضل کیا عزیزو اسی بقیے کی خاطر جس کی خاطر خداون نے ایلیا پر اور اسرائیل پر رحم کیا آج بھی خداون اپنے لوگوں کے ساتھ اپنی قوم اسرائیل کے ساتھ ختم نہیں ہوا ڈانوے نہیں کیا وہ کبھی اسرائیل کو اسرائیل کے لوگوں کو نہیں چھوڑے گا کیونکہ بقیہ اس نے چننا ہے ریمنٹ اس نے چننا ہے فضل اس نے کرنا ہے سو ہم دیکھتے ہیں کہ خداون کا یہ عظیم نبی جو خداون تعالیٰ سے اسرائیل کو اڑا دینے کی بات کر رہا تھا جو خداون تعالیٰ کو اس قوم کی نافرمانیاں یاد کرا رہا تھا وہ بھی خداون تعالیٰ کو ایسا کرنے پر مجبور نہیں کر سکا کہ خداون تعالیٰ اپنی قوم کو اسرائیل کو بھول جائے اب اگر خدا یہ کہتے ہیں اب اگر پولوس یہ کہتے ہیں تو عزیز کئی چرچز کئی ڈینومینیشنز یہ کیوں کہتی ہیں کہ خداون تعالیٰ نے اپنی چنی ہوئی قوم کو اسرائیل کو اب ترک کر دیا ہے ہم نیا اسرائیل ہیں وہ اسرائیل کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں بلکہ در حقیقت ہمیں اسرائیل میں جڑنے کی ضرورت ہے جیسا کہ پھر پولوس رومیو کے خط میں کہتے ہیں کہ ہم وہ جنگلی زیتون ہیں جو اصلی میں پیوست کیے گئے اور جڑ جو ہے جو کہ یسر مسیح ہے وہ ہمیں سنبھالتی ہے ہمیں بیجا فخر کی ضرورت نہیں کہ ہم نے شاید اصلی زیتون کو ریپلیس کر لیا وہ کہتا ہے نادان تو جنگلی زیتون ہو کر اگر اصلی میں پیوست ہے اور برکت پاتا ہے تو اصلی تو ضرور ہی برکت پائے گا عزیز ایلیجا ایلیہ کیوں کنفیوز تھا اور آج کھل کے کئی چرچز کئی ڈینومینیشن کیوں کنفیوز ہیں خدا ونطالہ کی قوم اسرائیل کے ریفرنس سے ان کے حوالے سے میں آپ کو بریفلی مختصرا سمجھانے کی اپنے ان کاموں کا ان سفرنگز کا جو اس نے مختلف لوگوں سے اور خاص طور پر بنی اسرائیل کے فرمارباؤں سے سہی اس نے ان کا کوئی پھل نہیں دیکھا کوئی فروٹ نہیں دیکھا جو سکسس وہ عزیوم کر رہا تھا جو کامیابی وہ خیال کر رہا تھا کہ مل جائے گی وہ نہیں ملی اور اب وہ خداون کے سامنے آتا ہے اور چونکہ اس کا خیال ہے کہ خداون اس کو وہ کامیابی وہ برکت وہ ٹارگٹ نہیں اچیو کر سکا سو ایلیا کا مر جانا ہی بہتر ہے عزیز اس بات سے ہم کیا سیکھتے ہیں یہ میرے اور آپ کے لیے بہت اچھا ایک سبق ہے ہر حالت میں خداون تعالیٰ کے اوبیڈینٹ ہی رہنا ہے تابدار ہی رہنا ہے اسی کو فالو کرنا ہے اسی کے پیچھے چلنا ہے اسپیشلی جب حالات و واقعات سازگار نہ ہو اس لیے عزیز کہ ہماری نظر میں ہمارے مشن کی فتح مندی یا اس کی جو ایکسیپٹ بلیٹی ہے وہ دنیاوی نظر سے ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں در حقیقت اس کو ہمیں ہیومن ایلیمنٹ سے نہیں بلکہ خداون کی پاک روح سے خداون کی حکمت کی آنکھوں سے جانچنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے ایلیا کو خداون کہتا ہے کہ باہر نکل اور پہاڑ پر خداون کے حضور کھڑا ہو اور دیکھو لکھا ہے کہ ایک بڑی تند آندھی نے خداون کے آگے پہاڑوں کو چیر ڈالا اور خداون آندھی میں نہیں تھا اور آندھی کے بعد زلزلہ آیا اور خداون زلزلے میں بھی نہیں تھا اور زلزلے کے بعد آگ آئی پر خداون آگ میں بھی نہیں تھا عزیز ہو یہ بہت بڑے فیزیکل سائنز ہیں لیکن نہ ہی آگ نہ ہی آندھی اور نہ ہی زلزلہ خداون ہے اور نہ وہ خداون کو ریپریزنٹ کرتے ہیں یہ تمام نیچرل ایلیمنٹس ہیں جو کہ خداون تعالیٰ کنٹرول کرتا ہے لیکن اور جب زلزلہ آیا اور آندھی آئی اور اس کے بعد آگ آئی تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جنٹل دبی ہوئی کوائٹ آواز آئی جس کے اندر خدا تھا عزیزو خداون تعالیٰ کا کیریکٹر جنٹل ہے خداون تعالیٰ کا کیریکٹر کوائٹ ہے وہ پیشنٹ ہے وہ حلیم ہے وہ حلیمی سے اپنے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے وہ سبر سے برداشت کرتا ہے کہ کب تک اس کے لوگ ریپینٹ توبہ نہیں کریں گے وہ چاہتا ہے کہ وہ ریپینٹ کریں وہ توبہ کریں وہ اپنی راہوں سے مڑ جائیں وہ مصرف بیٹے کی طرح واپس آ جائیں تاکہ تاکہ جو باہیں کھولے آرام سے سبر سے ان کا انتظار کر رہا ہے ان کو گلے لگا لے ایلیا کو سمجھ آئی کہ نہیں کہ خدا منطالہ یہوہ خدا اپنے لوگوں کو تباہ اور برباد اور نیست اور نابود اور ختم نہیں کرے گا کیوں کیونکہ وہ ان کی توبہ تک نوبت چاہتا ہے امتحان کے طور پر یہوہ پھر اپنا سوال ریپیٹ کرتے ہیں ایلیا سے کیا ایلیا تو یہاں کیا کر رہا ہے ایلیا کا جواب پھر وہی ہے کہ میں ٹھیک ہوں مگر وہ ٹھیک نہیں ہیں آئیم اوکے بھر دے آنٹ دے وہ مین ٹو می وہ میرے ساتھ خودغرض اور لالچی اور مطلب پرست تھے یہ وقت ہے خدا تو نے چھوڑ دے کسی اور کو چن لے عزیز ہم ایلیا کی کہانی میں بہت آگے نکل آئے ہیں ہمارے پاس بہت سی انفرمیشن ہے ہمارے پاس بہت سا کانٹیکسٹ ہے سیاک و سباک ہے کہ ایک خوبصورت پوائنٹ میں آپ کو سمجھا سکوں آپ کو سکھا سکوں خاص طور پر یہ جو سمبلزم یہ جو علامتیں ابھی یوز ہوئی ہیں زلزلے کی طفان کی آگ کی اور ایک نرم ملائم دھیمی آواز کی عزیز خدا ونطالہ اپنے پروفٹس کو اپنے ٹیچرز کو نبیوں کو استادوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ زلزلے آگ غصے اینگر کو ارشن سے اس کے لوگوں کو نہیں سمجھانا بلکہ اس کے لوگوں کو سکھانے سمجھانے کے لیے وہ دھیمی آواز وہ صبر وہ برداست چاہیے جو خدا ونطالہ کے کیریکٹر سے ہمیں نظر آتا ہے کئی دفعہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر خدا ونطالہ اس وقت ایسے دھیمے تھے تو پھر یہ ساڑھے تین سال کہت کیوں یہ اسرائیل کے لیے مشکلات کیوں عزیزو وہ لانت وہ ججمنٹ ایلیہ نے پرونانس کی خدا ونطالہ نے کسی جگہ پر ایلیہ کو نہیں کہا تھا کہ وہ یہ لانت یہ ججمنٹ اسرائیل پر پرونانس میرے ساتھ پڑھ لیجئے پہلا سلاتین اس کا سترمہ باب اور اس کی پہلی آیت لکھا ہے کہ ایلیہ تشبی جو جلات کے پردیشیوں میں سے تھا اس نے اخیب سے کہا کہ خدا وند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں ان برسوں میں نہ آس پڑے گی نہ می برسے گا جب تک میں نہ کہوں اور بے شک خدا وند تعالیٰ اپنے بندے کے مو کے الفاظ کی قدر کرتے ہیں اور ویسا ہی ہوتا ہے جیسا ایلیہ نے کہا لیکن یاد کیجئے ایلیہ کو جو میسج بارش کے ہونے کے حوالے سے ملتا ہے وہ خدا وند تعالیٰ دیتے ہیں بارش کے نہ ہونے کے حوالے سے ایلیہ نے اخیب کو ایک واو ایک منت کر کے سنائی کہ اسرائیل کے خدا کی سوگند اس کی حیات کی قسم بارش نہیں ہوگی جب تک میں نہ کہوں دیکھئے دیفرنس فرسٹ کنگز ایٹین ون میں پہلی ایلیہ پر نازل ہوا کہ جا کر اخیب سے مل اور میں زمین پر می برساؤں گا عزیز خدا وند تعالیٰ میٹرز اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں ایلیہ کے ہاتھوں سے چیپٹر سیونٹین میں آئی میں ایلیہ ہے خدا وند کا منشن صرف قسم کے طور پر ہے جب کے چیپٹر ایتین میں اٹھارم باب میں آئی میں یہو وند ہے اور وہ ایلیہ کو بھیجتے ہیں اخیب کے لیے تاکہ بارش ہو سکے آئیے عزیزو اپنی زندگیوں میں خدا وند تعالیٰ کی مرضی کو خدا وند تعالیٰ کی میں کو شامل کریں نہ کہ اپنی میں کو اپنی انا اپنی ذات کو خدا وند آپ سب کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے یحوی شالوم خدا وند یسی مسیح ہمارے منجی یشوہ مشیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامت ہو نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ حارون خان آپ کے خدمت میں حاضر ہے ہم خدا وند کے پاک کلام میں سے پہلا سالہ تین اس کا انیس باب سیکھتے جا رہے ہیں آج اس سلسلے کی تیسری قسط ہے ایلیا کے حوالے سے پریویس قسط میں یہ دیکھا اور سیکھا کہ کس طرح خدا وند تعالی ایلیا سے یہ ریٹاریکل کویسشن کرتے ہیں یہ سوال کرتے ہیں کہ ایلیا تو یہاں کیا کر رہا ہے تجھے جو مشن جو ویجن جو بلاہٹ جو کالنگ جو بوج دیا ہے وہ یہاں کے لیے نہیں ہے کہ تو میرے پاس آجائے بلکہ تجھے اس مشن میں اس جگہ پر اسرائیل میں موجود ہونا ہے اور ان لوگوں سے بات چیت کرنی ہے جو کہ میں نے تجھے دیئے ہیں عزیزو اس کے علاوہ ہم نے ایک اور اہم بات یہ سیکھی سترویں اور اٹھارویں باپ کے حوالے سے سیونٹین اور ایٹین چیپٹر کے حوالے کیا اور کس طرح اٹھارویں باپ میں ایٹین چیپٹر میں خداون تعالیٰ بارش کے ہونے کے میسج کو اسرائیل تک اور خاص طور پر اخیب تک پہنچ آیا خداون کے پیارے بیٹے اور بیٹیوں ہم نے اس باب میں اس اہم سگنیفیکنٹ اور خوبصورت موڑ کو بھی سمجھنے کی کوشش کی کہ کس طرح ایلیا جو ہے وہ بین موسیٰ کی طرح اس جگہ پر موجود ہے جہاں پر خداون تعالیٰ موسیٰ کو ملے اور ایلیا سے بھی بات چیت کی یہ موسیٰ اور ایلیا کی ایک اور سمیلیارٹی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے کیونکہ ہم موسیٰ اور ایلیا کو پھر دیکھتے ہیں خداون دیسو مسیح کے ساتھ بات کرتے ہوئے اور موسیٰ اور ایلیا ان دو گواہوں کے روپ میں بھی جن کا ذکر مقاشفہ میں لکھا ہے پھر اکٹھے نظر آئیں گے اس کے بعد کچھ اور خوبصورت تعلق رشتے لنکس جڑتے ہیں جو موسیٰ سکھاتا جاتا ہوں جیسے آپ دیکھیں گے کہ پندرمی آیت سے آگے ہم خداون تعالیٰ کے اس پیغام کو دیکھتے ہیں جو اس نے ایلیا کو دیا کہ وہ جا کر ہزائل کو مسا کرے کہ ایرام کا بادشاہ ہو اور نمسی کے بیٹے یہو کو مسا کرے کہ اسرائیل کا بادشاہ ہو اور ابیل مخولہ کے علیشہ بس صافت کو مسا کر تاکہ وہ ایلیا کی جگہ نبی برپا ہو عزیزو ہم دیکھیں گے کچھ آیات آگے کہ ایلیا صرف علیشہ ہی کو مسا کر سکتا ہے اور باقی جو اس کا مشن ہے وہ پھر علیشہ پورا کرتا ہے جس طرح موسیٰ اسرائیل کو ملک مصر سے نکال کر لائے تو صحیح لیکن اسرائیل کو کینان میں لے جانے کا پورا فریضہ بلاخر یشوہ نے اس کے شاگرد نے اس کے جانشین نے آگے پورا کیا اسی طرح ایلیا کا مشن ایلیا کا فردر کام کمپلیشن جو ہے وہ علیشہ کے طرح ہوتی ہے سو یہ جو ٹو ڈو لسٹ ملتی ہے کام کرنے کی ایک لسٹ ان تین چیزوں میں سے ایلیا صرف علیشہ ہی کو مسا کر سکتا ہے باقی کام علیشہ کرے گا اور ایک انسٹنس میں علیشہ ہزائیل کو مسا کرے گا لیکن یہو کو مسا کرنے کے لیے علیشہ اپنے آگے ایک ڈسائیپل کو بھیجے گا عزیز سترمی ہیں اور میں خدا ان کے کلام میں سے آپ سمجھانے کی سکھانے کی کوشش کروں گا لکھا ہے کہ ایسا ہوگا کہ جو ہزائیل کی تلوار سے بچ جائے گا اسے یاہو قتل کرے گا اور جو یاہو کی تلوار سے بچ رہے گا اسے علیشہ قتل کر ڈالے گا یعنی علیشہ کی جاب جو ہے وہ اسرائیل کے لوگوں کو مارنے کی ہے اور یہ بڑی ڈپریسنگ بات ہے اس کے علاوہ یاہو تو اسرائیل کا بادشاہ ہے وہ کیوں اپنے لوگوں کو مارے گا لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یاہو نے جب بغاوت کی اور اخیب کو مارا تو اس نے نہ صرف اخیب کو بلکہ اس کے تمام گھرانے کو مارا جو کہ اسرائیل تھے تو یہ نبوت بھی پوری ہوتی ہے اور اس کے بعد ہزائیل جب وہ انویڈ کرتا ہے جب وہ حملہ کرتا ہے اسرائیل پر تو وہ کئی اسرائیلیوں کو مارتا ہے اب علیشہ کے حوالے سے یہ پرابلم ضرور رہتی ہے کہ اس نے کون سے اسرائیلیوں کو مارا ہاں دوسرے سلاتین میں ہم یہ ضرور پڑھتے ہیں کہ ایک ریچنی نے کئی نوجوانوں کو مارا جو اسرائیل کے اس بڑے نبی علیشہ کا مزاک اڑا رہے تھے سو یہ تو ڈائریکٹ کونسیکونس تھا ہمیں ڈائریکٹ لی نظر آتا ہے کہ کس طرح علیشہ کے کچھ لوگ مارے گئے انڈائریکٹ لی بلا واسطہ جو لوگ علیشہ کی وجہ سے مرے عزیزو وہ وہ لوگ تھے جنہوں نے علیشہ کے میسج کو خداوند کی طرف رجول آنے کے میسج کو خداوند کے کلام کے ساتھ خداوند کی شریعت کے ساتھ جڑ جانے کے میسج کو رجیکٹ کیا انہوں نے خداوند کے نبی کے اس پیغام کو رد کیا تو جب وہ مارے جاتے ہیں ہزائیل کے تھروں یا 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 ہو کے تھروں تو عزیزو درحقیقت اس میں علیشہ کا رول بھی ہے نائنٹین ورس میں انیسویں آیت میں ہم خاص غور پر دیکھتے ہیں کہ ایلیہ اور علیشہ کی ملاقات کیسے ہوتی ہے لکھا ہے کہ ایلیہ صافت کے بیٹے علیشہ کو ملا جو بارہ جوڑی بیل اپنے آگے لئے ہوئے جوت رہا تھا اور خود بارویں کے ساتھ تھا تو عزیزو یہ ایسا نہیں تھا کہ بارہ کے بارہ بیل اس کے سامنے جوتے ہوئے تھے در حقیقت گیارہ بیلوں کو کوئی اور رن کا رہا تھا اور بارویں بیل کے ساتھ وہ خود تھا سو ایلیہ اس کے برابر سے گزرتا ہے اور اپنی چادر کو اپنی تالیت کو اپنی پریئر شال کو اس کے کلچر کا بائبل کے کلچر کا حصہ تھی کیونکہ اس کے گردہ گرد وہ جھالر لگائے جاتے تھے جن کا خداون کے کلام میں حکم ہے وہ جھالر جو خداون کے کلام خداون کے آئین خداون کے احکام کے بارے میں خداون کے لوگوں کو یاد کراتے تھے اور انہی جھالر کے کناروں کو انہی چیتسی کو چھو کر اس بارہ برس کی بیمار عورت نے شفا پائی جی ہاں عزیز اسی تالیت میں اسی پریئر شال میں لپٹ کر یائر کی بیٹی زندہ ہوئی جب ایلیا اپنی پریئر شال کو اپنی تالیت کو اس کے اوپر ڈال دیتا ہے تو عزیز علی شا سمجھ جاتا ہے کہ اس کا مشن کیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے باپ اور اپنی ماں کو چونگ لینے دے پھر میں تیرے پیچھے ہو لوں گا اس نے اسے کہا لوٹ جا میں نے تجھ سے کیا کیا ہے تب وہ اس کے پیچھے سے لوٹ گیا اور اس نے اس جوڑی بیل کو لے کر زبہ کیا اور انہی بیلوں کے سامان سے ان کا گوشت اُبالا اور لوگوں کو دیا اور انہوں نے کھایا تب وہ اٹھا اور ایلیا کے پیچھے روانہ ہوا اور اس کی خدمت کرنے لگا عزیز و کئی دفعہ لوگ مطی کے آٹھویں باب میں جو یسول مسیح سے یشوہ ہمشی آگ سے ایک طورہ کے استاد نے جو بات کی کہ میں تیرے پیچھے جانا چاہتا ہوں اور خدا یسول مسیح نے کہا لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونس لے مگر ابن آدم کے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں تب ایک اور شاگرد نے اس سے کہا خدا مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کرو یسول نے اس سے کہا تم میرے پیچھے چل اور مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے تو عزیزو لوگ علیشہ کے حوالے سے یہی سوال کرتے ہیں کہ کیا اس میں تضاد نہیں تو ہرگز تضاد نہیں یہاں پر اس جگہ پہ ماتی میں جو شخص خدا یسول مسیح سے بات کر رہا ہے تو در حقیقت وہ خدا یسول مسیح کے پیچھے آنے کی بات نہیں کر رہا وہ اس کو ٹال رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے باپ کو دفن کرنے دے اس کے باپ کی وفات نہیں ہوئی تھی وہ فیوچر میں مستقبل میں ایک ایسا وقت دھون رہا تھا جو اس کے لئے کمفٹیبل ہو جو اس کی مرضی کے مطابق ہو کہ وہ خدا من تعالیٰ کی خدمت اس وقت کرے اگر واقعی اس کے باپ کی ڈیتھ ہوئی ہوتی تو اس کسٹم کے مطابق جیسے ہمارے پنجابی میں پھوڑی ڈالتے ہیں تو وہ وہ اپنے گھر میں شیوہ میں بیٹھا ہوتا وہ اس کے پیچھے نہ چل رہا ہوتا لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے جب میرا مردوں کے دفن کرنے کا ٹائم آئے گا تب دیکھی جائے گی علیشہ کی سٹوری عزیز تھوڑی سی اس لئے مختلف ہے کہ اس کا باپ زندہ ہے اور نہ صرف وہ اپنے باپ کی اختیار میں ہے بلکہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ ایلیا نے اس کو اتنا ٹائم دیا ہے ملنی ہے اور پھر اس بلیسنگ کو اس برکت کو حاصل کرو جو خدا ون تعالیٰ تمہیں دینے والا ہے عزیز ہم ایک اور خوبصورت انصر دیکھتے ہیں علیشہ کی پرسنیلٹی کا کہ وہ اب جو یہاں سے جا رہا ہے تو وہ نہ صرف اپنی فیملی فیسٹ کرتا ہے بلکہ جن بیلوں کی جوڑی پر اس کا انحسار تھا اس کا ڈیپینڈنسی تھی اس نے ان کو زبہ کیا اور اس لکڑی کو جو ان کی پلاو میں ان کی یوک میں ان کے حل میں استعمال ہوتی تھی اس کو جلانے کے طور پر استعمال کر کے اس میت کو اس گوشت کو پکایا تو اس نے اپنے واپسی کے تمام راستے مسدود کر دی اس نے اپنے واپسی کے تمام راستے ختم کر دی جن چیزوں پر اس کا بھروسہ تھا جو اس کی روزی روٹی تھی اس نے اس روزی روٹی کو ختم کر دیا اور اس نے خدا ون تعالیٰ کے لئے اپنی خدمت کو اپنی پوری زندگی کو دے دیا عزیزوں جس وقت یہ فیسٹ یہ خوراک کا انتظام ختم ہوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ علیشہ جا کر ایلیا کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور اس کے اپرینٹس کے طور پر اس کے شاگرد کے طور پر کام کرنے لگتا ہے ایلیا کے لئے یہ چیز واضح تھی عزیز وہ کام وہ اختیار وہ ذمہ داری جو خداون تعالیٰ نے اس کو دی تھی اب وہ اس سے منتقل ہو رہی ہے اور جیسا کہ کچھ اقساط پہلے کچھ اپیسوڈز پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ 40 دیز کا ٹائم 40 دنوں کا ٹائم ٹرانزشن کو تبدیلی کو تیاری کو ظاہر کرتا ہے اب تبدیلی واقعی میں ہو رہی ہے ایلیا سے علیشہ تک کی یہ تبدیلی ناگزیر تھی اس لئے عزیزو ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں اپنے چرچز میں اپنی منسٹریز میں اس بات کو دیکھنے سیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو عزیز بزرگ رہنما اپنی عمر کے اپنی بلاہت کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں جہاں پر وہ خداون کے اس مشن کو اس بلاہت کو اس کالنگ کو اس ذمہ داری کو ٹھیک طور پر آگے نہیں بڑھا سکتے تو وہ اس بلاہت کو اس ذمہ داری کو اس کالنگ کو اس مشن کو اس ویجن کو کسی علیشہ کے حوالے کر دیں جیسے خداون تعالیٰ ایلیہ کو حکم دیا اور وہ تمام ذمہ داری جو ایلیہ کے سپور تھی اب علیشہ کے ذمہ لگ گئی خداون آپ سب کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے زندگی اور برکت بکشیں گوڈ بلیس یو آل